اسلام علیکم ویورز ایم ہینا مہجبین ہم سٹڈی کریں انڈروائیڈ اپلیکیشن ڈیوالیمنٹ کا کورس جو کہ آج سٹارٹ کرنے لگے ہیں لیسن نمبر ون ہے لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مد بھولے گا تاکہ اپ کامنگ لیکچرز ہیں ان کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اوکے جی لیٹس سٹارٹ فوم لیکچر نمبر ون کونٹنٹس میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں جو ہم نے سٹڈی کرنے ہیں فرسٹ ہے ہمارا انٹرڈکشن ٹو انڈروائیڈ پلیٹ فارم نیکسٹ ہے مارکیٹ پلیس آف انڈروائیڈ یعنی مارکیٹ میں کیا ویلیو ہے انڈروائیڈ کی نیکسٹ ہے انڈروائیڈ سوبر سٹیک یعنی انڈروائیڈ سوبر سٹیک میں کون کون سی جو ایکٹیویٹیز وغیرہ آ جاتی ہیں نیکسٹ ہے انڈروائیڈ ایسٹی کےز انڈ دیر ورزن اس کی ورزن کون سی ہیں پری ریکوزیٹ آف انڈروائیڈ انڈروائیڈ انسٹال کرنا یا اس کے لیے پہلے کیا پری ریکوزیٹ چاہیے نیکسٹ ہے انڈرویڈ ڈیوالیمنٹ ایشیوز اور چیلنجز جو کہ اس کو فیس کرنے پڑتے ہیں اوکے جی نیکسٹ ہمارا ہے انٹروڈکشن ٹو انڈرویڈ پلیٹ فارم انڈرویڈ کیا ہے وات ایز انڈرویڈ آٹلائن کا پارٹ ہے ہمارا انڈرویڈ آپ کہہ سکتے ہیں جیسے آپ کا پی سی یا لیپ ٹاپ آپ کا کمپیوٹر کہہ لیں تو رن کرنے کے لئے آپ لوگ وینڈوز انسٹرول کرتے ہیں اسی طرح سے موبائل دیوائسز ہیں تو ان کا اپریٹنگ سسٹم ہے انڈرویڈ جس طرح سے ہمارا وینڈوز ہے لینکس یونکس ہوتا ہے اسی طرح سے موبائل اپلیکیشن موبائل ڈیوائسز ہیں ان کا جو اپریٹنگ سسٹم ہے سوور پلیٹ فارم ہے کہہ سکتے ہیں آپ اپریٹنگ سسٹم انڈرویڈ بیزڈ آن دا لینکس کرنل لینکس کرنل اپن سورس ہے اور اپن سورس اور فری اویلیبل ہوتا ہے یونکس لائک اپریٹنگ سسٹم کرنل ہے تو یہ اس پر بیس کرتا ہے نیکسٹ اس نے کہا ہے ایک وائیڈ بائی گوگل اور لیٹر دا اپن ہینڈ سیڈ ایلائنس پہلے تو گوگل نے اس کو سٹارٹ کیا یعنی انڈرویڈ کو نیکسٹ جو پھر آگے جو چلایا پروسیڈ کروایا ہے اپن ہینڈ سیڈ ایلائنس او ایچ اے کیا ہوگا گروپ پہ 47 ٹیکنالوجی موبائل کمپنیز ہیں یعنی ان کی کلیبریشن ہے وہ کلیبریٹ کیے انہوں نے کلیبریٹ کیا تاکہ وہ جو موبائل ڈیوائسز ہیں اس انڈسٹری میں وہ انویشن لائیں اور کنزیومرز کو لیس ایکسپنسیو بیٹر کوالیٹی اور ریچر یا پھر کہہ لیں بیٹر موبائل ایکسپیرینس پروائیڈ کیا جائے یعنی کوالیٹی کو اچھا کیا جائے تو یہ کلیبریشن ہے ڈیفرنٹ کمپنیز کی اور ٹیکنالوجیز کی اور جو اس کو ہینڈل کر رہی ہے کین بی پرگرامڈی سی سی پلس 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 پر بٹ موسلی ایپ ڈیوالپمنٹ اس کیارویڈ ان جاوا آپ اس کو پرگرام کر سکتے ہیں یعنی پرگرامنگ جو کوڈنگ کرنی ہے آپ نے اس کی تو آپ اسی میں یا سی پلس 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 پرس میں بھی کر سکتے ہیں لیکن موسلی جو ہو رہی ہے وہ ہماری ہو رہی ہے جاوا میں جاوا لینگویج میں ٹھیک ہے نیکسٹ ہے ہمارا مارکٹ پلس آف انڈروائٹ یعنی مارکٹ میں اس کی کیا ویلیو ہے اگر میں دیکھوں وہ ریٹن ہے گلوبلی سیونٹی فور پرسنٹ موبائل اوپریٹنگ سسٹم یوز ہو رہے ہیں افریقہ میں ہو رہے ہیں ایٹی پرسنٹ ایزیا میں ہیں ایٹی فور پرسنٹ یورپ سیونٹی ٹو پرسنٹ نورتھ امریکہ فیفٹی ون پرسنٹ اور ساؤتھ امریکہ ایٹی ایٹ پرسنٹ اگر یہ آپ پائچارٹ دیکھیں تو اس میں کیا گیون ہے دیکھیں آئی او ایس میں یہ اتنا ایریا کور کر رہا ہے یعنی آئی فونز کر رہے ہیں ونڈوز ییلو کلر یعنی یہ ایریا کور کر رہا ہے بلیک بیڑی اتنا ایریا کور کر رہا ہے اور دوسرے ادرز اتنا سا ایریا کور کر رہا ہے باقی جو گرین پارٹ ہے وہ انڈرویڈ ڈیوائسز کور کر رہی ہیں یعنی زیادہ جو ایریا ہے مارکٹ شیئر ہے وہ کس نے اویل کیا ہوئے انڈرویڈ میں یعنی اس سے ہی آپ کو اس کی امپورٹنس کا پتہ چل جائے گا کہ کتنا زیادہ لوگیوز کرتے ہیں اس کی ویلیو ہے مارکٹ میں نیکسٹ ہے مارکٹ پلیس انڈرویڈ دیسپائیڈ انڈرویڈ مارکٹ شیئر آئیوائس سکل میکس مور منی چاہے انڈرویڈ کی اتنے وسیع پیمانے پر یعنی بہت بڑے مارجن میں یہ یوز ہو رہا ہے مارکٹ شیئر بھی اویل کر رہا ہے لیکن جو آئی فونز ہیں وہ پھر بھی زیادہ منی انڈ کر رہے ہیں کیونکہ زیادہ ریچر لوگ اس کو پرچیس کرتے ہیں آئی فون is used by ریچر and more affluent یوزر یعنی امیر لوگ ہوتے ہیں and so آئی فون users are more likely to spend money on apps than انڈرویڈ users تو کیا ہے امیر لوگ ہیں یعنی مہنی چیز لیتے ہیں انڈرویڈ users آپ کو پتا ہے کہ normal price میں بھی اتنے زیادہ expensive بھی نہیں ہیں کچھ ہیں expensive لیکن آئی فونز تو بہت زیادہ expensive ہے تو آئی فونز اسے پرچیس کرتے ہیں چاہو تو اسی پیسوں میں ایک آئی فون لے لو چاہو تو انہی پیسوں میں تین چار انڈرویڈ موبائل فون لے لو تو فرق تو آپ لوگوں کو خود بھی پتا ہے انڈرویڈ اور آئی فون کا اور یہاں پر دکھائے ایپل users more willing to pay for apps ایپل users جو ہیں ایپل جو برینڈ user تو اس کو use کرنے والے زیادہ پی کرتے ہیں یہاں پر شیئر آف ایپ ڈاؤنلوڈ جب ڈاؤنلوڈ کرنے کی بات آئی تو ایپل ایپ سٹور نے یہ جو ییلو فروز سکائی بلو کلر ہے یہ ایپل سٹور کو شو کر رہا ہے اور گوگل جو ہے وہ گرین کلر کا ہے ٹھیک ہے تو شیئر آف ایپ ڈاؤنلوڈ تھرٹی تھری ٹو تھاؤنلوڈ سکسٹین تھرٹی ٹو ٹو تھاؤنلوڈ سیمٹین تھرٹی اور باقی جو ریمینی ہے وہ گوگل پلے سٹور سے ہو دیکھیں مجھے تھا یہاں پر گوگل پلے سٹور والا زیادہ لگ رہا ہے یعنی وہ انکریز ہوا ہے لیکن اگر شیئر آف ایپ کنزیومر سپینڈ یعنی کنزیومر نے کتنے پیسے منی سپینڈ کی تو یہ دیکھیں ایپل سکائی بلیو کلر کلر ہے تو دیکھیں زیادہ پیسے خرچ کیے گئے ہیں کس پر ایپل ایپ سٹور میں ٹھیک ہے یہ اس سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ آئی فون پر کتنا زیادہ سپینڈ کیا جا رہا ہے نیکس آج مارکٹ پیس then why انرویڈ ایپ ڈیوالیمنٹ why not آئی ایویس یعنی آئی فون کیوں یوز نہیں کرتے انرویڈ اپلیکیشن کیوں یوز ہو رہی ہے ایپ ڈیوالیمنٹ کیوں ہو رہی ہے تو کچھ ریزن ہیں جو یہاں پر منشن ہیں تو شیئر کریں ریزن تو چوز انرویڈ انسٹیڈ آئیویس نیمبر و ٹارگیٹ یوزر اس میں جو ٹارگیٹ یوزر ہیں وہ 74% موبائل یوزر ایکسیس کر سکتے ہیں پاپولر ریجر آف ایئی آور لوکل مارکیٹ میں بہت زیادہ ان ہے یعنی ہر امیر غریب پرچیس کر سکتا ہے ایمپروڈ پروفیٹی بلیٹی پروفیٹ ایمپرووڈ کرتا ہے ان کونٹریڈکٹو پاس اگر پاس کو میں نظر انداز بھی کر دوں انرویڈ ایپ پرچیز ایڈز ایڈز وغیرہ کے لحاظ پرچیز کے لحاظ سے بہت زیادہ انرویڈ پاپولر ہے ہر کسی کے پاس انرویڈ موبائل ہے less ایڈوٹائزنگ کوسٹ بھی اس کی کام ہوتی ہے لو بیریر آف انٹری یعنی نیو تکنالوجیز نیو ہارڈ ویر نیو ریجیسٹریشن یا سٹور ریجیسٹریشن نیو ایکپمنٹ کی ضرورت نہیں پیش آتی جو آپ کے پاس ہیں اسی سے آپ اپنے موبائل انرویڈ موبائل یا ڈیوائیسز بنا رہے ہیں موبائل ڈیوائیسٹ ایڈوائیسٹ 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 ڈانٹ نیو ٹو پی فور نیو ہارڈوائیر سٹور ریجیسٹریشن نائنٹی نائن ڈالر یئرلی ورس ٹوانٹی فائی ڈالر لائف ٹائم آپ پی کر کے آرام سے اپنا کام کر لیتے ایز آف ڈیوائیسٹ یعنی پلی سٹور میں لگا دو جاوا سے ڈیوائیسٹ ہوتی ہے انڈروائیسٹ سٹوڈیو یوز ہوتا ہے بہت زیادہ ایزی ایسے یوز کرنا ڈی کو نیکسٹ اپ ارکیٹیکچر آف انڈروائیسٹ انڈروائیسٹ سوور سٹیک ہم نے پہلے بھی دیکھا سٹارٹ میں کون کون سے ہم نے کونٹنٹ اس کے پڑھنے ہیں تو اب ہماری بات ہو رہی ہے انڈروائیسٹ سوور سٹیک میں کیا چیزیں آجاتی ہمارا اپلیکیشن اپلیکیشن فریم ورک لائبری انڈروائیسٹ رن ٹائم لینکس کرنل یہ سٹیپ پہلے بھی فرس سلائٹ میں نے آپ بتائے تھے کیا چیز یہ بتا دیا تو اس کو ون بے سٹیپ بے سٹیپ ہم اس کو سٹیڈی کریں گے اپلیکیشن میں آجاتا ہے ہوم کونٹیکٹس فون براوزر ایٹسٹرہ ایکسٹ آتا ہے اپلیکیشن فریم ورک میں ایکٹیویٹی مینجر وینڈو مینجر کونٹینٹ پروائیڈرز ویو سسٹم پیکج مینجر ٹیکنالوجی مینجر ریسورس مینجر لوکیشن مینجر نوٹیفکیشن مینجر یہ اپلیکیشن میں آجاتا ہے نیکسٹ جو لائیبریڈی اس میں ایڈیڈ ہیں وہ کیا ہیں سرفیس مینجر ہے میڈیا فریم ورک اسکل ایس کا اپنا ڈیٹا لائیبریڈیز ہیں دیلوک ورچول ماشین رن ٹائم کی بات نیکسٹ لینکس کرنل یعنی یونکس لائک آپ سسٹم کرنل ہے اس میں کیا ہے ڈسپلی کرتا ہے ان کے فونکشنز آگئے یہ کیا کیا کرتے ہیں اپلیکیشن کیا ہیں اپلیکیشن فریم ورک میں کیا کیا ہوتا ہے رن پی سی ڈرائیور ہے کی پی ڈرائیور ہے وائی فائ ڈرائیور آڈیو ڈرائیور اور پاور منیجمن یہ ساری چیزیں ایڈ ہے اور اس کو ون بے ون سٹڈی کرنا ہے ہمارا اپلیکیشن جو انرویڈ سورویس ٹیک کا پارٹ ہے اپلیکیشن تو اپلیکیشن میں ہوم کونٹیٹس فون اور براؤزر آتا ہے وہ کون کون سی کور اپلیکیشن جو سرویس پروائیڈ کر رہی ہیں انرویڈ پروائیڈ سیٹ اف کور اپلیکیشن کون کون سی ایمیل کلائنٹ ایس 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 پروگرام کالینڈر آتا ہے میپ براؤزر کونٹیٹس ایس 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 کے بارے میں بتایا گیا ہے سارے نہیں بتائے کچھ اگزامپل کے طور پر باقی آپ لگ اپ کمیگ لیکچرز میں اس کو دیکھیں گے ہمارا کونٹنٹ پروائیڈر کونٹنٹ پروائیڈر ایس نیم سجیسٹ کر ہے کونٹنٹ پروائیڈ کرتا ایکس سی بناتا ایکس دیتا ہے کو یعنی آپ کی اپلیکیشن سے دوسری اپلیکیشن تک یا دوسری اپلیکیشن سے آپ اپنا ڈیٹا ایکس سکتے ہیں اس اپنی اپلیکیشن میں ٹھیک ہے یعنی ایکس 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 ریسورس مینجر پروائیڈنگ ایکس 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 ریسورس گرافک لائی آؤ فائلز یعنی ان کو ایکس پروائیڈ کرتا ہے نون کو ریسورس کو نوٹیفیکیشن مینجر یعنی نوٹیفیکیشن آتے ہیں alerts آتے ہیں جیسے مسیج alert ہیں اور بہت سارے alerts ہوتے ہیں ٹائپ ہوتی ہیں تو اس کو ہینڈل کرتا ہے اس کو منج کرتا ہے ایکس بار ایکس 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 لائف سائیکل اف اپلیکیشن اینڈ پروائیڈن کومن نوٹیفیکیشن بیکس ٹائک پروائیڈ کرتا ہے نوٹیفیکیشن یعنی ایک ہی نوٹیفیکیشن بیکس ٹائک پروائیڈ کرتا ہے سارے ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرتا ہے تو یہ ہمارا اپلیکیشن فریم ورک ہو گیا آج ہم یہاں تک ہی اپنا فرس لیکچر کمپلیٹ کریں گے نیکس لیکچر تو ہم لگ جب سٹارٹ کریں گے تو تھوڑا سا آور ویو لے لیتے آج ہم نے کیا کیا سٹڈی کیا فرس ہمارا تھا انڈرائیڈ کیا ہے انڈرائیڈ یعنی آپ کہہ سکتے سوور پلیٹ فرم اپرائیٹنگ سسٹم فر موبائل دیوائس جو کہ پروگرام کیا جا سکتا ہے سی اور سی پلس پلس پر پر بیس ٹو اپ ڈیوالیمیت سکریڈ آوٹ جاوی نیکس ہم نے پڑھا مارکٹ شیئر اور مارکٹ پلیس آف انڈرائیڈ جو بہت زیادہ کور کر رہا اور کرتے ہیں آئی فون کے لیے تو نیکس ہم نے فیچرز پڑھے یعنی ریزنز پڑھی کہ ہم انڈرائیڈ موبائل یا انڈرائیڈ ڈیوائس کیوں چوز کرتے ہیں آور آپریٹنگ آئی فون پر تو کچھ نمبر اور ٹارگیٹی یوزرز یعنی زیادہ ٹارگیٹ کرتا ہے امپروڈ پروفیٹی اگر دیکھا جائے یا کانٹرڈکٹ کیا جائے تو انڈرائیڈ اپلیکیشن بکومنگ مور پاورفول نیکس ہمارا لو بیریئر اینٹری یعنی نیو ایکوپمنٹ یا نیو سٹور یا ہارڈویر کی زورت نہیں پیش آتی اور ایز اوپ ڈیوالپمنٹ ہے ہمارا یعنی پلی سٹور میں جاوا یوز ہوتی ہے جو کہ موسٹ کومن ہو گئی ہے لینگویج اور انڈرائیڈ سٹوڈیو یوز ہوتا آئی ڈی اس کو ڈیوالپ کرنے کے لئے نیکس ہم نے آرکیٹیکچر ہے انڈرائیڈ اپلیکیشن دیکھا جو انڈرائیڈ سوبویر سٹیک ہے جس میں کون کون سے پارٹس ہیں فرسٹ ہمارا تھا اپلیکیشن کا نیکس تھا اپلیکیشن فریم ورک اس کے ڈیفرنٹ پارٹس کے بارے میں سٹیب سٹیم پڑھیں گے لیبریڈیز ہیں نیکس انڈرائیڈ رن ٹائم ہے لینکس کرنے نیکس ہم نے فرس سٹارٹ کیا تھا اپلیکیشن کا کون کون سی کون ٹائم کرتا ہے ریسورس مینجر جو نون کوڈ ریسورس پروائیڈ کرتا ہے نیکس نوٹیفکیشن مینجر یعنی نوٹیفکیشن سب کو پتا ہے الٹس کو مینج کرتا ہے ایکٹیویٹی مینجر یعنی کومن ناویگیشن بیک سٹیک پروائیڈ کرتا ہے لائف سیکل کو مینج کرتا ہے اپلیکیشن کے اگر کوئی کیوریز ہو تو آپ لوگ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں ایمیل ایڈی میں اپنی ویڈیوز کے رسکرپشن باکس میں دیتی ہوں وہاں سے لے سکتے ہیں یا پھر ویڈیو پر پومنٹ کر سکتے ہیں جیسے ٹام ملے گا انشاءاللہ ریپلائے کروں گی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ